ایک بار پھر ڈلی کے راملیلہ میدان میں آ رہے ہیں انہا ہزارے لیکن اس بار آندولن کے نارے نہیں لگیں گے پہلی بار راجنیتک منچ پر ہوں گے انہا ممتہ بینل جی ڈلی کی دعویداری کے لیے نکل پڑی ہیں اور انہا نے بھی سنکیت دے دیا ہے کہ وہ بھی ڈلی کی راجنیتی پر اثر رکھ سکتے ہیں دو سال پہلے اسی راملیلہ میدان میں انہا نے اگست رانتی کا بگل پھونکا تھا جل لوگ پال کی لڑائی لڑی تھی آج اسی راملیلہ میدان میں پھر آ رہے ہیں انہا ہزارے لیکن اس بار بدل جائے گا سماج سے بھی انہا ہزارے کا منچ راجنیت کے دلدل سے انہا اتنے دور دور رہتے تھے کہ اپنے سب سے پریشش کے کیجریوال سے دوری بھی برداشت تھی ہر بھاشن میں یہی اعلان کرتے تھے کہ کسی پارٹی کے لیے پرچار نہیں کروں گا اب وہی انہا ہزارے ترمول کانگریس کے منچ پر ہوں گے اور دلی کے لیے پارٹی کے امیدواروں کے نام کا اعلان بھی کریں گے چناؤ پرچار ابھیان کی شروعات کے لیے ترمول کانگریس نے دلی کے راملیلہ میدان کو چنا ہے یعنی ممتہ بینر جی نے سنکیت دے دیا ہے کہ دلی کی ریس میں وہ بھی ایک پرتیوگی ہے سوتروں کے مطابق قریب ایک لاکھ لوگ ریلی میں جھٹ سکتے ہیں اس دوران انہا کا بھاشن ہوگا اور دلی کی ساتوں سیٹوں کے لیے امیدواروں کے نام کا اعلان بھی ہے انہا کے سمرتن سے دلی کی سیٹوں پر ٹی ایم سی کے امیدوار یعنی کیجریوال کو سیدھی چناؤتی ٹی ایم سی کو انہا کی چھوی کا سہارا تو ملے گا ہی ان نیتاؤں کا بھی ساتھ ملے گا جو آم آدمی پارٹی سے ناراض ہیں سوتروں کے مطابق آم آدمی پارٹی کے باغی نیتا وینوت کمار بینی اس لائن میں سب سے آگے ہیں انہیں ٹکٹ ملنے کا بھی بھروسہ دیا جا چکا ہے ممتہ دیدی کے سمرتن میں انہا ہزارے کا ویڈیو پہلے ہی جاری ہو چکا ہے دیدی کو چاہیے انہا کا ساتھ سنسد میں دعویداری کے لیے لیکن کیا انہا راجنیتک منج پر اس لیے آ گئے ہیں کہ کیجریوال کو سبق سکھا سکیں آج تک بیورو